اور انسانیت کی خدمت کے لیے انسان ہی اور محطود روزگار کے وسائل کی وجہ سے صحت کے طرف دھیان نہیں دے سکتا ہاں کا زیادہ وقت نہیں ہوں گی میں سمجھتی ہوں اس میں نے سیکیٹری جو کہ موجودہ سیکیٹری ہے ابتو روف با منصوبے کو عملی جامعہ پہنانا ممکن ہوا جناب سکیٹری سوشل ویل فیر سابقہ منسٹر پروشا صاحبہ جناب بلاونی صاحب صالح صاحب امبس بولان بیڑیکل کالج فیم صاحب داکٹر امیداللہ صاحب شاید صاحب منتظر صاحب دی جی صاحب میڈیا کے میرے ساتھی ایڈو کے تھلیمی صاحب بھی بیٹھے تھے میرے ساتھی آج سامنے بیٹھے ہوئے پیشنٹ کے مختلف رشتدار جو ہیں وہ ابھی ساتھ آئے ہیں ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی مختلف پیلو ہیں لشے پراز ہیں ملوستان کی جس سماجی دانچے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی اپنی ہسٹری ہے اس آئینے میں مجھے غریب لاچار نادر بیمار ایسے ماہوں کی آنسو نظر آ رہے ہیں جو رو رہا ہے اور پکا رہا ہے کہ میری بیٹھے کی کینسر کا علاج کی ذمہ دار کون ہے ایسے بھوڑے باپ اس آئینے میں مجھے نظر آ رہے ہیں وہ رو کے کہ کوئی ہے آنسو پوچھنے والا میرا نہ روزگار ہے نہ کاربار ہے اور وہ بہنیں بھی بہت افسوس کے ساتھ غمگین ہیں کہ میرے بائی میرا سہارا تھا وہ کینسر کا پیشنٹ بنا آج میں ان ماں اور ان بہتوں اور والدات کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ابھی نہیں روھیں گے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں دو چیز کی پکدان ہے ایک احساس اور دوسرا ٹرسٹ بروسہ احتمال اگر کسی ٹیچر کو یہ احساس ہو کہ میرے بچے صحیح طالبین ہوں وہ کبھی اپنا پیرڑ ایسا زائے نہیں کرے گا ایک اچھے والد کو جب یہ احساس ہو کہ میری ذمہ داری کیا اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر تربیہ دینا اور اسی سماج میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے اس پسے ہوئے عوام کو اس دردر سے کس طریقے سے نکلے مختلف پہلو ہوں میرے پاس آیا ایک پیشنٹ اس کی والدہ کینسر کا پیشنٹ ہے رویا آنسو اس کی بکنے بہت رویا ماں باپ بین بہت پیارے ہوتی ہیں کہ کب یہ چھک ہمیں ملے گا میں اسی امید پہ ہوں کہ میری والدہ پھر سیعت آبو کے ہماری گھر کا روشنی کا سبب بنے لیکن جب معاشرے میں ہم نے اس چیزوں کو دیکھتے ہیں جب ہم اس گورنمنٹ میں آئے مختلف سماجی لوگوں سے ہم نے جو ملاقاتیں کی ہمارے اپنے علاقے میں بہت سے لوگ کینسر کے مریض ہوئے اچھے سٹوڈنٹ جس میں ٹیلنٹ بھی اتا ہم سے بچھڑ گئے صرف یہ کہ علاج نہیں دور کیا اس معاشرے میں بلوستان میں اس مہنگائی کے دور میں اس معاشرے میں ایسا کوئی میڈل کلاس کے عام مزدور پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ پہ اپنا علاج کر سکتا ہے ہر کسی جوناب جان ساکھ وزیراعلا بلوستان اس کی بڑی محنت ان کی والی کوشش سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا کیبنٹ کے میٹنگ میں کافی میٹنگیں ہوئی اس پہ ہم نے کافی بحث کیا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر بلوستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کی وجہ سے اس پروگرام کو جو ہم نے لانچ کی ہے کسی ایک بندے کی زندگی اگر بچ گئی وہ واپس بلوستان میں آکے اپنے پیروں پہ کڑا ہوا اس کی ماں کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور اس سرزمین کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے بہت کوئی ہمیں پانے کے لئے پوری کانات باقی ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں اس منسٹری سے آپ خوش ہیں نہیں خوش ہیں ایک دن دا کوئی پروگرام تھا ڈیسیبل ڈی ورک لیول پہ بنائی جاتی ہے وہاں کوئی بچی آئے کہ ہمارے لئے پکنک کا انتظام کریں میں نے پچاس ہزار دے دیا اپنے تنخواہ سے اور ناصر صاحب ان کو لے کے گئے پکنک میں آپ اس پکنک کی تصویر دیکھیں جو خوشی ان کے چہروں میں میں نے دیکھا یہ دنیا کی ٹھلین دولت سے بھی میرے لئے زیادہ ہے میں ان کی دعاوں کو اپنے لئے بینک بیلنس سوچتا ہوں یہ خادزی بینک بیلنس بہت کچھ ہے بہت لوگوں نے کمایا لیکن ماں کی دعاوں کی بینک بیلنس جس کے پاس ہے وہی امیر ہے باقی تو سارے کنگلہ ہی کنگلہ ہیں اس لئے آ کے مل کے اس پروگرام کو کامیہ بنائیں آ کے مل کے ان ماں کی آنسوں کو پہنچیں ٹائم نہیں ہے افتاری بھی ہے سب کو گلایا بھی ہے کچھ معذور بھی یہاں ہیں دل چاہتا ہے کہ بولتا رہوں لیکن منشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا میں آپ سب کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے ہمیں عزت دی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو عباد کریں ہمیشہ آپ کو عزت دیں و سلام سیکیٹری روپ صاحب سیکیٹری انڈسٹری سیکیٹری ٹرانسپور ہماری دی جی سوشل ویل فیر سوشل ویل فیر آفیسر موزد محضرہ السلام میں آپ سے زیادہ نہیں کریں میرے لئے خود یہ ایک سپرائز رہا جب انویٹیشن کا آیا ایکچلی ایڈن نو یہ عوامی انڈورمنٹ فنڈ کیا چیز ہے یہاں آئی پتہ چلا کہ یہ انڈورمنٹ فنڈ جو بہت ہی مشکل سے انہوں نے اس پہ ورکاوٹ کیا سو ایم ویرے گرینفل یہ ہمارے بلوچستان کی ایک نیت تھی غریب لوگ جو اپنا علاجی نہ کر سکے کہیں جا نہ سکے بلکہ میں تو کہوں آج کل میڈل کلاس کے لوگ بھی یہ علاج جیسے کینسل ہے نیم وزیمیا ہے اس طرح کی بیماری ہے کنی ٹرانسپور اس طرح کی بیماری کا علاج کرنا غریبوں کے لئے بہت موشکل ہے آج جتنی میرا خیال ہے مجھے پوشی محسوس ہوئی ہے کسی کو بھی نہیں ہوگی غریب میرے دل کے غریب ہے اور جب اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں اور سپیشلی اس کی بیوٹی جو مجھے نظر آ رہی تھی کہ جو ریل مانی ہے وہ سید مانی کے لئے ہوگا اس میں بتاتا ہے کہ یہ سسٹینیبیلٹی ہے جہاں انڈورمن نہ ہو سید مانی نہ ہو اور اسی طرح پیسے خرچ کیے جائے تو اس کی لانگ ٹرم کوئی بھی نہیں ہوتا ہے آئے میں یہی کہوں گی زیادہ کام نہیں لوں گی سیکرٹی صاحب آپ کا شکر گزان ہے سی ایم صاحب کا سیکرٹی صاحب موجودہ آپ اچھے قسمت سے اچھے پہنوں سے ایک سیکرٹی بنیں کہ یہ کتنا اچھا پروگرام شروع ہوا تو ہم یہی دعا کرتے ہیں سب کہ یہ پروگرام آگے چلے پہلے تو میری دعا ہوگی اللہ کسی کو بیمار نہ کرے یہی ہماری دعا لے گی کہ اللہ کسی کو نہ بیمار کرے مگر جو بیمار ہو بھی تو اس کے لئے ایک علاج ایک سریعہ نگل آیا ہے جس کے ہمیں شک کو بہت شکر اللہ کا بھی کرنا چاہیے ہمارے سوشل ویلفیر میک میں کا بھی کرنا چاہیے منسٹر کا بھی سی ایم صاحب کا سیکرٹی صاحب کا اور ڈی جی صاحب آپ بھی کا بھی آپ نے بھی بہت میند کی ہے آپ نے بہت زندگی اپنی سوشل ویلفیر کو دیئے ہم آپ کی بھی شکر گزاریں تھینکیو ویری مچ آل اپیو اور بس یہی دعا کریں کہ اس طرح کے پروگرام رہے اور غریبوں کی مدد ہوتی رہیں مجھے بکایا دے نام ہمیں پر تبا پھیل اپنے کی کامیابی کا سہرہ بلا شبان کے سر جاتا ہے